جلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال صاف رہتے ہیں سچ بولتے ہیں کسی سے لڑتے نہیں ابھی ابھی چاند نکلا ہے آسمان بالکل صاف ہے گرمی بھی کم ہے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے آو بھئی برامدوں میں کسیاں پاس پاس رکھو آہا بچو چاند کے آتے ہی ہمیں کہانی کا نام خود بخود یاد آگیا دریا پار تھوڑی دور چل کر دہاتی نے دیکھا کہ ایک بڑا آسا لوہے کا پنجرہ سڑک کے کنارے رکھا ہے اور اس پنجرے میں ایک شیر بند ہے یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور پنجرے کے پاس آگیا خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سرحانے ایک اور تحفہ رکھا ہے آلیا جب سو کر اٹھی تو اسے اپنے سرحانے وہی تحفہ نظر آیا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا وہ حیران رہ گئی اس نے جلدی سے تحفہ کھولا تو اس میں سے ایک سلیٹ اور اس کی پینسل نکلے لائے 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 لائ